مردی ٹرینس پر آج ایک فیرس میں ہوں آپ کے ساتھ دو شاہ خبر جانئی وستار سوہ سب سے پہلے خبر جہاں مکہ ماتی بوپیش بگیلات جون کو دلی روانہ ہوں گے کانگریس آلہ کمان سے چرچہ کے ساتھ ہی پردیش اردکس کے نام پر بھی چرچہ سمبھم مانی جا رہی ہے پاس جون کا دلی دورہ تنہی کارنوں سے رد ہو گیا تھا نیم انسار لگ بھر گرد و پھر تین مجھے رائے پور سے مرامانہ ہو کر چار بچ کر پیتالیس منٹ پر نئی دلی پہنچیں گے رات کو دلی میں ہی رکیں گے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سب سے آسان مطاہ ہیمن چرمہ لائیو ممائی سرز روگ ہے ہیمن جیسا کہ دلی دورہ مکہ مانتری بوپیش بگیل کا رہنے والا ہے کتنا خاص یہ رہ سکتا ہے سمیٹ پر وہ یہاں سے روانہ ہوں گے اور قریب ساڑھے چار بجے دلی پہنچیں گے اور ان کے دورے کی اگر بات کی جائے تو کافی مہتپورن دورہ آئیت ہوں کی جس طریقے سے لگتار بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ چھتیس گر میں جو پردیس کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش ہیں وہ بدلے جا سکتے ہیں ابھی خود وردامان میں پردیس ادھیاکش مکہ مانتری بوپیش بگیل ہیں اور انہوں نے خود منصہ جتائی تھی کہ وہ ادھیاکش پتر نہیں بنے رہنا چاہتے ہیں انہوں نے راستی ادھیاکش راہل کاندھی کو بھی یہ بات بتائی تھی حالکہ ابھی تک کوئی ایسا چہرہ نکل کر نہیں آیا ہے جسے پردیس ادھیاکش بنایا جائے لیکن آج جو دلی دورہ ہے مکہ مانتری بوپیش بگیل کا وہ آلہ کمان سے چرچہ کریں گے اس کے علاوہ یہ پوری سنبھولنا جتائی جا رہی ہے کہ پردیس ادھیاکش کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے حالکہ جس طریقے سے جو آدیواشی کانگریس کے ادھیاکش ہیں مرجید بھگت ان کا نام پرمکتہ سے نکل کر پیچھلے دنوں سامنے آیا تھا حالکہ اور ایک دو اور نام ہیں جس پر گمبرتہ سے ویچار وہاں پر کیا جائے گا اور مکہ مانتری بوپیش بگیل سے بھی پوچھا جائے گا کہ آخر کار کسے پردیس ادھیاکش بنایا جائے اس کے علاوہ پارٹی کی گتیویدیوں کو لے کر بھی آلہ کمان سے چرچہ ہوگی ایک محطپور جانکری میں بتا دو کل سے کناٹا کے دورے پر جا رہے ہیں مکہ مانتری بوپیش بگیل وہ دیوک کو بڑھاوا دینے کے نیت سے وہ ان کے ساتھ جو دیوک مانتری ہیں کمانسی لکھما وہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو آج ان کی چرچہ کل ان کی چرچہ آلہ کمان سے ہوگی آج دیر سام تک وہ وہاں دلی پہنچیں گے اور کل چرچہ کرنے کے بعد وہیں سے وہ سیدھے ویجیس چاترہ پر نکل جائیں گے پھر سولہ تاریخ کے آس پاس وہ پھر واپس 36 گر پہنچیں گے تو کابی محطپور نہ ان کا دورہ ہے آلہ کمان سے چرچہ کرنا بھی جو رہی ہے کیونکہ پانچ جون کو ان کو دلی بلائے گیا تھا لیکن کسی کارنوں کی وجہ سے وہ پانچ جون کو دلی نہیں جا پائے تھے تو اسی لیے اب ان کی چرچہ آلہ کمان سے ہونی ہے اس کے بعد وہ ویجیس دورے پر نکل جائیں گے ہیمن کیا محطپور بھوپیز بھگیل اکیلے ہی جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ میں کوئی بڑا چہرہ بھی جا سکتا ہے چیہ سری دیو یا پھر کسی اور بڑے چہرے کی بات سامنے آ رہے ہوں ہاں دیکھیں ابھی محطپور بھوپیز بھگیل ہی دلی جائیں گے حالکہ دلی سے ان کا ویجیس دورے میں جائیں گے وہ کل جائیں گے حالکہ اگر سنگٹھن کے بات کی جائے تو کوئی بڑا چہرہ ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہے چاہے وہ تیس سنگھدیو کی بات ہو چاہے تامدھس ساؤں کی بات ہو وہ اکیلے ابھی جا رہے ہیں کیونکہ پانچ جون کو بھی ان کو اکیلے بلائے گیا تھا تو اکیلے بلانے کا مقصد صاحب یہ ہے کہ پردیس ادیبت کا جو نام ہے اس پر اس نام پر کس کا ویچار کیا جائے کیونکہ بہت سارے نام ہیں مرجید بھگت اس کے علاوہ کئی جو ابھی ورطمان میں منتری ہیں ان کا بھی نام سامنے آیا تھا تو حالکہ ارچنے ہیں لیکن جس طرح کے سنگری نکاہ کے ہاں پر چنا ہونا ہے سالکینٹ میں تو اس سے پہلے نیا پردیس ادیبت دینے کی کوشش کانگریس کی اور سے کی جا رہی ہے حالکہ یہ محول بھی بنانے کی کوششش کانگریس کے نیتا ہے جو بڑے لیٹر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ کیسے نہ کیسے جو پردیس ادیبت ہے وہ جلد جلد ساتیسگر میں بن سکے اچھلے بہت سکت مہم جان کرے لہی منت